موسیقی 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 ہے یہ تو بہت اللہ خوش مشیل ہوتے ہیں جنہیں مجھے دیتا ہے اس کا بہت ہی مزہ ہے لیکن ہوتا ہے 21 گھنٹے چو سو چل ہوتی ہے بہت 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 بندفری ہو جاتا ہے کبھی اچھے دن ہوتے ہیں کبھی صرف حالات آتے ہیں انسان ٹھیک ہے انسان کو بہت ساری بہت ساری مشیلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا چلو مزہ بیسی میں ہے چلو سر آپ اپنے ٹاپک پر بات کریں کیا آپ کو ملومات چاہیے سر میں بکرین کا فارم دانا چاہتا ہوں یہ سوات میں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو پتہ ہے نا سواتہ موسم کس طرح چاہے کس طرح کی حالات اٹھے ہیں کل آج کل تو موسم میں ملومات یہ کہتا ہوں کہ میں کس نسل کی بکری ڈالوں کس سیج کی ڈالوں کس میں مجھے زیادہ پروفٹ آئے گا اچھا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ بکریوں سے دودھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا گوشت چاہتے ہیں یا ایک اچھی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کمائی ہے وہ جلدی سٹارڈ ہو جائے سر میں یہ کہوں گا کہ میرے نا جلدی سٹارڈ ہو جائے ارلی ٹھیک ہے اچھا سر میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی ہے وہ جلدی سٹارڈ ہو جائے تو اس کے لیے آپ ٹیڈی نسل کی بکریاں رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ رکھ سکتے ہیں دوگلی نسل کی تو سر آپ کتنا بڑا فارم بنانے کے آپ کی خواہش ہے کہ مطلب کتنا بڑا کتنے جانور آپ اس میں رکھ سکتے ہیں یہ تو سر آپ بتائیں گے نا اسی لیے تو کال کیلئے کہ میں کس مرکی چیز کی انٹی کتنے روپی اچھا وہ یعنی کہ موز انویسمنٹ بنا پڑ گئے ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا یہ اس طرح ہوگا سر کہ آپ اگر بناتے ہیں ٹیڈی بکری کا تو ٹیڈی بکری جو ہے نا وہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ ہزار تیرہ ہزار تک اچھی مل جاتی اچھی تو اگر آپ پچاس بکریوں لیتے ہیں تو آپ اس کو ضرب دے لیں جتنا بھی بننے ہی سر زیادہ بنے گا پچاس بکریوں کا پچاس بکریوں کا پچاس بکریوں دے لیں اگر آپ سو بکریوں کو آفور کر سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو سر آپ کے پاس ذریعی زمین ہے ان اچارے وغیرہ کے لیے سر زریعی زمین تو بات سے ایسے اس میں بغار ہوگیرہ ہوتے ہیں ادھر ادھر زیادہ تر یہ اوپن کے چٹانے ہوتی ہیں اوپن جاس ہوتا ہے بڑا یعنی کہ اتنے ذریعی زمین ہوتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا آپ اس کی چراغہ بنا سکتے ہیں اوپر سے آپ کو پھل بھی ملے گا جو درخت لگے ہوئے ہیں تو نیجے سے آپ اس میں کوئی گراس وغیرہ جو سبز گاس ہوتا ہے اس کو گا سکتے ہیں تو سر وہ آپ کو ایک قسم کی بلکل فری گوشت آپ پیدا کر سکتے ہیں اس میں ساری پھانڈ کے موطن میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں بنے گا نہیں نہیں وہ اس کے شیڈ بن جاتے ہیں نا وہ میں نے وزٹ کیا تھا پچھلے سال کشمیر والی سائیڈ کا اور ادھر سے سواد بھی ہم گیا تھے اور ایپٹ آباد بھی ہم بھی گیا تھے اور گرد و نوا کے کئی علاقے ہم نے گھومے ہمیں ہیں ہم نے کافی فارم وزٹ کیے تھے تو لوگوں کے بڑے اچھ اچھے فارمنگ گیا بکریوں کے بارے میں انہوں نے بکریوں اچھی ہوئی ہیں اور لوگوں کو بہت مرمات ہیں بکریوں کے بارے میں یہ کافی لوگوں کا کام کرتے ہیں ہم سواد میں ہم رکے تھے ایک رات تو ہمیں دودھ چاہیے تھا جب ہم دودھ لینے کے لیے گئے تو ہمیں بکری کا دودھ ایک سو بیچ سرے پر لیٹر ملا تھا اور گائے کا جو دودھ تھا وہ ہمیں سور پر لیٹر ملتا تھا بکریوں کا دودھ مہنگا ہے سواد میں دودھ بہت مہنگا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے چینل کو دیکھا اس کی ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا بلکہ آپ نے ہماری جو آپ کو ہم ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو اٹریکٹیو کرتے ہیں آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بھی گاڈ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں بکریوں کا فارم بنانا چاہتے ہیں تو میری تو خوشی کے انتہا نہیں ہے سر میں بہت زیادہ خوش ہوں اس میں کوئی لوس نہیں ہوتا یہ دیکھیں اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کا پیشہ رہا ہے بکریوں کا اس میں اللہ نے بے پناہ برکت رکھ دی ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے علم میں بکرییں چرائی ہیں تو دیکھیں ہم نبی عام کام تو نہیں کرتے تو باقی بات رہی نفع یا نقصان کی وہ تو ہے اللہ کی مرضی آپ دکان بھی بنا لیں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو دکان بھی نفع نہیں دے گی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی دکان نقصان بھی نہیں کرے گی کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے نفع نقصان دینے میں مار تو انسان بھی خود جاتا ہے بیمار ہوتا ہے اوپر اس کے لاکھوں پر لگ جاتے ہیں پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا سر ایک اور میرے ذن میں آئیڈیا ہے اگر میں خربانی کی اس کے لئے بکرہ کا بکرہ لے کے اس کو پالتا ہے خربانی کی اس کے بردیک ہے وہ اس کے لئے محتاج کر رہی ہے اچھا یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بکرے جو ہیں وہ خرید لیا جائیں اور قربانی پر تیار کر کے بیچے جائیں ساری یہ کاروبار بھی بڑا زبردست ہے بہت اچھا ہے آپ جب یہ ابھی عید گزرے گی نا اس عید کے بعد آپ بکرے لے لیں جو چھے چھے ماہ کے ہوں گے لیکن اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ کوئی اچھے نسلی بکرے لینے آپ نے جو خاندانی بکرے ہوتے ہیں جس طرح آپ بزار میں جاتے ہیں جوتا لینے تو آپ پورے پاکستان میں جہاں بھی چلے جائیں سروس کا ایک نام ہے آپ وہاں سے زیادہ پیسے دے کے بھی جوتا سیدیں گے کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک برینڈ ہے تو قربانی کے لئے آپ اچھے بکرے پیار کریں اور انشاءاللہ وہ آپ اچھا یہ آپ کو تقریباً آٹھ سے دس ہزار روپے میں ملے گا اس میں بیتل نسل کا ہوگا اور اس میں راجنپوری ہوگا اس میں ڈیرہ دینپناہ کا ہوگا اور باقی جو لیلپوری قسم کی نسلیں آتی ہیں اس طرح کی آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کون سی نسل کامیاب ہے تو اسی کو اپنے رکھنا ہے اگلی جو آئی گی اس سے وہ سیل ہوگا یا اس سے اس سے سیل ہوگا نہیں سر جو آپ نے دس ہزار کا آٹھ ہزار کر لینا ہے وہ آپ جو نیکس اید آئے گی اب تو یہ تو آگئی ہے اس کے بعد آپ خرید ہوگے اور سال کے بعد اگلی اید آئے گی بڑی تو اس کے اوپر آپ کا سیل ہو جائے گا تو یہ اب اس کو اس سال میں کھلاؤں گا بلکل آپ نے آٹھ سے دس ہزار کا خریدنا ہے تقریب میں اس کو پر بارہ سے پندرہ ہزار کا خرچہ بھی آئے گا سال کا ایک جانور کے اوپر تو وہ تقریباً ساٹھ ہزار سکسٹی پلاس تھاؤزنڈ میں وہ سیل ہو جائے گا ساٹھ ہزار سے اوپر یا کم از کم ساٹھ ہزار پی میں سیل ہو جائے گا اگر تو سار ادھر یہ کوئی کھار کا مصلق نہیں بنے گا ادھر ہی یعنی کہ ہرا گافر آسا یہ نہیں 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 کچھ نہیں ہوگا ادھر بڑے بڑے فارمین لوگوں کے تو موسن کی سکسٹی پلاس کرے گا سارا کچھ کر جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے اسی وجہ سے تو آپ کو بولا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کی مناثم سے جانور سیلیکٹ کرنے سر اگر سر اگر جانور کو سردی زیادہ لگے گی تو وہ اپنی انرجی کو اپنے دفاع کے اوپر خرچ کرتا رہے گا آپ کو وزن نہیں بنا کر دے گا تو آپ سے بات کر کر سر ہمیں بہت اچھا لگا ہم آپ کی جو آڈیو ہے اس کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے تاکہ ہمارے تمام دوست اس کو سنیں اکی سار شکریہ اللہ آپ نے اچھا اچھا مصدر بنی ہے اور ہم جب ریٹائرمنٹ ہوگی نا تو پینچن ملے گی ہمیں تو پھر ہم جب تربا کو سوار کریں گے تو پھر آپ سے مزیر ملومات لیں گے اور آپ سے صور آپ سے ملے گی سار ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں آپ نے ہمارا نام کے پیرس ہے میرا نام ہے تارک محمود چلو 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 تارک سار آج تو بہت مہربانی آپ نے اپنے چین بھی کم دیا ہمیں اوکے سار شکریہ آپ کے محبتوں کا شکریہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اوکے سار اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ